سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اوپن کر رکھا ہوں ڈیلیبری چلان اس ویڈیو کو جو آفیسرز ہیں جی ایس ٹی ڈیپارٹمنٹ کے آفیسرز بھی دیکھئے اور ٹیکس پیئرز بھی دیکھئے امپورٹنٹ ہے آفیسرز کے لیے یہ بینیفٹ ہے کہ آپ ایس ایسی پہ کس طرح سے پیڈالٹی لگا سکتے ہیں اور ایس ایسی کے لیے یہ ویڈیو امپورٹنٹ ہے کہ آپ آفیسرز سے کیسے بچ سکتے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ ابھی کیا ہوا ہے نویڈا میں جی ایس ٹی ڈیپارٹمنٹ نے ایک کاری کو پکرا اور وہاں پہ لکھا ہوا تھا ریٹر نیبل چلان یا ریٹر نیبل چلان کے دو طرح کا ہوتا ہے یا لکھا تھا نون ریٹر نیبل چلان نر جی پی اور ریٹر نیبل گیٹ پاس ریٹر نیبل چلان مطلب جو گوڈز ریٹرن ہوگا یعنی کہ آج ہم کمپنی سے نکالے ہیں اور کل جواب ورک ہو کر کے یا کسی بھی کام سے جا رہا ہے تو وہ کل ہو کر کے ریٹرن ہو کے ہماری کمپنی میں آ جانا تو یہ ہو گیا آپ کو ریٹر نیبل گوڈز نون ریٹر نیبل گوڈز نر جی پی نر جی پی ہو گیا جو مال آنا نہیں ہے تو اس کے لیے سی جی ایسٹی رول کا اپنا جو رول ہے 55 وہ پوچھتا ہے وہ کہتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کس کس سیچویشن میں آپ نر جی پی اور ریٹر نیبل گوڈز کا چلان اور نون ریٹر نیبل گوڈز کا چلان ایسو کر سکتے لیکن سی جی ایسٹی رول 2017 پورا اوپن کر کے آپ دیکھئے گا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے نر جی پی نون ریٹر نیبل گوڈز چلان اور ریٹر نیبل گوڈز چلان نہ آپ کو کہیں ریٹر نیبل چلان لکھا ہوا ملے گا یا نہ کہیں نون ریٹر نیبل چلان جہاں بھی لکھا ہوگا ڈیلیبری چلان لکھا ہوگا جہاں بھی لکھا ہوگا وہ کیا لکھا ہوگا ڈیلیبری چلان تو آپ کو یہ سب سے بڑا ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ ڈیلیبری چلان لکھا ہوا ہے کی نہیں جہاں بھی ہوگا یہ ڈیلیبری چلان ہونا چاہیے اگر یہ ڈیلیبری چلان لکھا ہوا نہیں ہے تو اس چلان کا کوئی ویلیو نہیں ہے چاہے آپ ریٹرنیبل چلان لکھتی جائے یا نون ریٹرنیبل چلان لکھتی جائے ریٹرنیبل اور نون ریٹرنیبل آپ کی کمپنی کے لیے ہے آپ کی پریمائسیس کے لیے ہے کہ یہ گوڈز ریٹرن ہوگا گیٹ سے باہر ہوگا اور گیٹ سے باہر ہونے کے بعد یہ مال پھر آئے گا تو ریٹرنیبل اور گیٹ سے باہر ہونے کے بعد یہ مال ہماری کمپنی میں نہیں آئے گا تو نون ریٹرنیبل ہے وہ آپ کے لیے ہے فیکٹری سے باہر ہونے کے لیے ہے لاؤ کے لیے نہیں ہے law میں کہیں بھی returnable چلان نہیں لکھا ہوا ہے وہاں پہ delivery چلان لکھا ہونا چاہیے edge per rule 55 اب کیا ہوتا ہے کہ اس officer نے اسی لیے پکرا کہ اس نے returnable چلان تو لکھ دیا یا non-returnable چلان but delivery چلان نہیں لکھا تھا delivery چلان کا ہی تو مطلب ہوا کہ goods کو deliver کہیں کیا جا رہا ہے کہیں بھیجا جا رہا ہے returnable non-returnable کہیں law میں لکھا ہوا نہیں اب client نے کیا کیا اس کو appeal کیا ہے کہ بھی یا ہم نے تو returnable چلان لکھ دیا ہے یا non-returnable چلان لکھ دیا ہے تو یہ سب غلطیاں کیوں ہوتی ہے business men business کرنے کے لیے چلتے وہ صحیح software کا پریयوگ نہیں کرتے صحیح software کا use کریے یا software جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو customize کریے as per law اس کو update رکھی اور gst کو easy بلکل مت لیجئے کہ کہیں سے بھی جو نیتا لوگ آپ کو کہہ دیتے تھے کہ پانچمی پاس آٹھمی پاس بھی gst کا کام کر لے گا ایسا بلکل نہیں ہے law ہے law کو اتنے آسانی سے نہیں لیجئے گا law تت پہ چلتا ہے ہوا پہ نہیں چلتا ہے fact چاہیے law کو logic کی ضرورت نہیں ہوتی ہے law میں آپ meaning مت سمجھائیے officers کو کہ returnable اور non-returnable کا مطلب کیا ہوتا ہے officer صرف ایک point پوچھے گا کہ law میں بتا دے بھائیہ کہ کہوں لکھا ہوا ہے returnable non-returnable law کا rule 55 سیدھا کرتا ہے کہ transportation of goods without issue of invoice کس کس case میں goods کا transportation ہو سکتا ہے بینا invoice اور clearly لکھا ہے کہ the consignor میں issue of delivery چلان یہ چار کارن دیا ہے چار region دیا ہے چار purposes دیا ہے اس purpose سے ہی آپ اگر goods کو بھیج رہے ہو کہیں باہر کر رہے ہو factory سے تو آپ کو delivery چلان دینا پڑے گا اور delivery چلان کے لیے بھی انہوں نے conditions دیئے ہیں آپ کو کہ delivery چلان میں کیا کیا mention ہونا ہے وہ سارا اس پہ لکھا ہوا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو اس پہ پورا کا پورا لکھا ہوا ہے ہاں delivery چلان میں آپ ایک جو amount ہے وہ لمسم دے سکتے اس میں کوئی دکت نہیں لیکن اگر آپ کہو گے کہ delivery چلان میں نہ لکھوں delivery note میں نہ لکھوں یہ جو آپ اوپر دیکھ رہے ہو delivery چلان لکھا ہوا یہ نہ لکھوں اور میں لکھ دوں صرف non-returnable چلان nrgp یا returnable چلان جو اب یہ میں نے پیچھے آپ کو یہاں دکھا ہے returnable چلان تو اس سے آپ کا کام نہیں چلنے والا ہے آپ کو delivery چلان لکھنا پڑے گا delivery چلان لکھ کے ہی آپ اپنے goods کو اپنے factory سے باہر نکالیے otherwise officers آپ کی گاڑی کو پکڑیں گے اور جو tax کا provision ہے law کا جو provision ہے آپ کے penalty لگانے کی وہ penalty دینا پڑے گا appeal میں جا کر بھی کچھ بھی benefit نہیں ہونا ہے law کے کچھ ہیں points جہاں پہ آپ جیت سکتے ہو but آپ یہ define نہیں کر پاؤگے definition نہیں دے پاؤگے کہ returnable goods legal word ہے یہ آپ کا word تو اس کی پیچھے بہسنے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ delivery چلان لکھا ہوا ہونا چاہیے gst route کے حساب سے delivery چلان جرور لکھئے اپنے invoice پہ اور سارا detail hsn code سب کچھ دینا پڑتا ہے یہ نہیں کہ اگر میں یہ بھیج رہا ہوں delivery چلان بھیج رہا ہوں تو کچھ بھی بھیج یہ نہیں ہے آپ کو یہ ساری چیزیں دینا پڑے گا authorized signatory کا signature بغیر ہے یہاں پہ سب کچھ دینا پڑے گا اسی طرح جس طرح سے آپ invoice بناتے ہیں صرف invoice tax invoice لکھنے کی جگہ invoice لکھنے کی جگہ آپ delivery چلان لکھتی جیے اس کے بعد آپ اپنے internal جو بھی آپ کے conditions extra دینا چاہتے ہیں دیجئے but main چیز جو ہے جو law کا چیزیں ہیں وہ آپ کو لکھنا پڑے گا تو اس ویڈیو کو میں نے جیسا کی پہلے کاج officers بھی دیکھ لیجئے اور ssc کے لیے بھی ہے دونوں کے لیے important ہے اگر ssc چاہے تو اس گلتی سے بچ سکتا ہے اور officer چاہے تو اس گلتی کو پکڑ سکتا ہے easily تو چلیں اس ویڈیو ختم کرتے ہیں thank you bye bye